اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان بھر میں بلکہ 25 کروڑ عوام آج کل صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ 26 آئینی ترامیم جو ہونے جا رہی ہیں حکومت کر رہی ہے ایک بار کوشش حکومت کر چکی ہے جس میں وہ ناکام ہو چکی ہے دوسری بار پھر آئینی ترامیم کو پاس کروانے کے لیے منظور قرآنے کے لیے حکومت اپنی کاوشیں جاری رکھی ہوئے ہیں آئینی ترامیم ہے کیا ہیں اور یہ کتنی ترامیم ہیں ملک و قوم کے مفاد میں ہیں عام عوام کے مفاد میں ہیں عام عوام قانون اور آئین سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے وکلا برادری آئینی ترامیم کا حوالے سے کیا کہتی ہے انہی کی زبانیں جانتے ہیں وہ آئینی ترامیم کو کس آنکھ سے دیکھتے ہیں ملک و قوم کے مفادات میں دیکھتے ہیں یا اس کا اس ملک و قوم کو کوئی نقصان ہوگا میرے ساتھ لائن پر موجود ہے جام محمد یونس صاحب مظفرگر سے میمبر پنجاب بار کانسل ہے جام محمد یونس صاحب یہ بتائیے گا جو حکومت آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ہونی چاہیے یا نہیں یہ بلکل جو ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ ایک نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے نا اس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی چبیس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک و تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ ملک کا آئین تباہ کر رہے ہیں آپ ملک کا قانون تباہ کر رہے ہیں آپ انصاف جو ہے نا اس کو اس کو تباہ کر رہے ہیں یہ صرف تباہی کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں باقی سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا رہا ملک سے نہ کھیلیں یہ اس وقت ایسے حالات نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک سے کھیلیں حالات بنتے رہتے ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتے ہیں لیکن کم از کم جو ہے نا ہم اپنے ملک کے اینڈ سے نہ کھیلیں قانون سے نہ کھیلیں اس کے ابھی آپ کے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا خمیادہ بھکتنا پڑے گا قوم کو اس لیے ضروری ہے ہم وقلہ اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں جو سوچ بچار کا جس کو اکل شعور اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے جو اللہ اور قانون کو جانتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ملک کے حالات وہ کبھی اس کی حق میں نہیں ہوگا تو ہماری یہ گزارش ہے اس کو فیل فورڈ جو ہے اس کو واپس لیا جائے اور وہ اس کو بس سٹاپ کر دیا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین آپ نے وقلہ برادری کی غفتگو سنی جن میں سپریم کورٹ کے بھی ایڈوکیٹ تھے ہائی کورٹ کے بھی ایڈوکیٹ تھے پاکستان بار کونسل کے بھی میمبر تھے پنجاب بار کونسل کے بھی میمبر تھے اور ایکسپرٹ تھے کیونکہ یہ اپنی آنکھ سے قانون اور آئین کو بہتر جانتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو حکومت آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے یا منظور ہونی چاہیے یا نہیں اس پر یہ توحفظات تھے وہ آپ نے بھی سن لیے جو بہترے کے لئے تضاویز تھیں وہ بھی آپ نے سنی فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگلے پرام تک لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان سندھ آباد